نمشکار سبسری اکالس السلام علیکم آج کل آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ نظام الدین مرکز کا مسئلہ جو ہے بہت ہائپ کیا گیا ہے ویڈیا میں بہت جانا جو رو شورو سے چلائے جا رہا ہے نظام الدین مرکز کے بارے میں ترہ ترقی باتیں گڑھی جا رہی ہیں میں نظام الدین مرکز کا لیگل ایڈوائزر ہونے کے ناتے ایم ایس خان ایڈوگیٹ آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو رکھ رہا ہوں جو چیزیں میڈیا کے سامنے نہیں آئی ہیں یا دیش کے سامنے نہیں آئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے ہم پہ ایلزام یہ ہے کہ ہم نے چھپایا ہے کہ مرکز میں کتنے لوگ تھے اور ہم نے اس کی پوزیشن بتائی نہیں سرکار کو اجوبی پوزیشن بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دلی پولیس کی لوکل انٹیلیجنس کا ایک آفیسر اور انٹیلیجنس بیورو کا ایک آفیسر اس کی بقائدے ڈیوٹی ہے وہ ڈیپیوٹی کیا گیا ہے صرف مرکز نظام الدین کے لیے کہ مرکز نظام الدین کی پوری آپ کو ریٹیل لسٹ لے کے آنی ہے مرکز نظام الدین کے بارے میں اس کی ریپورٹنگ اس کو ریپورٹنگ کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ کامی نہیں ہر روز دلی پولیس کا انٹیلیجنس کا ایک آفیسر انٹیلیجنس بیورو کا ایک آفیسر ہر روز مرکز سے لسٹ لے کے جاتا ہے کتنے لوگ بیدیش سے مرکز میں آئے کتنے لوگ بیدیشی مرکز سے الگ الگ علاقوں میں کام کرنے جماعت کے ساتھ گئے جو جماعت گئی ہے اس کا امیر کون ہے اس کا موبائل نمبر کیا ہے سب چیزیں پروائیڈ کر دی جاتی ہیں کتنے لوگ الگ الگ سٹیٹوں سے آج مرکز میں آئے کتنے لوگ کتنی جماعت بنا کے ان کا جمعہ دار کون ہے وہ کس کی سلا کے دے گئی ہے کہاں کہاں گئی ہے اس کی لسٹ دونوں ایجنسیوں کو دے دی جاتی ہیں ہر روز کی ریپورٹنگ ہر روز کی ریپورٹنگ مرکز کی سرکار کے پاس ڈلی پلس کے پاس ہوتی ہے مرکز میں کیا کھانا بن رہا ہے سبجی بن رہی ہے ڈال بن رہی ہے ڈا بن رہا ہے مٹن بن رہا ہے چکن بن رہا ہے کیا بن رہا ہے اس کی بھی خبر سرکار کو پلس کو ہوتی ہے اور ہم کوئی غلط کام تو کرتے نہیں ہیں کہ ہم کوئی چھوپائے ہیں جو چاہو جہاں چاہو دیکھ لو وہاں تو کھولی دنیا ہے چاہو تو کھانا بھی آپ کھا لو ہمارا کون کون سا اگلے ہفتے پروگرام ہے اگلے ہفتے پروگرام ہے اگلے ہفتے پروگرام ہے کتنے تاریخ date wise program ہوتا ہے سال وھر کا date wise program پورے intelligence service کو معلوم ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انگلینڈ کی پورے علاق یورپ کب آئے گا امریکہ کب آئے گے پورے علاقے کب کب date wise اسی حساب سے وہ intelligence اپنے سرکار کو information بھی دیتے ہیں اسی حساب سے فارن افیرز میں بھی جو ہے یہ رہتی ہے کتنے لوگ یورپ سے آئیں گے کتنے لوگ یہ آئیں گے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ بھی ایسی انفرمیشن رہتی ہے کوئی چیز ہماری چھپیش بھی نہیں ہے ہر چیز سرکار کو مانو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں روٹین ہے کہ بارہ سو سے پندرہ سو لوگ رو جانا آتے ہیں اتنے ہی رو جانا جاتے ہیں تو ایک طب کا بارہ سو پندرہ سو لوگ آئے اور دوسرا بارہ سو پندرہ سو لوگ جانے کے تیاری جانے والے ہیں اچانک لوگ ڈاؤن ہو گیا جنتہ کرفیو ہو گیا لوگ ڈاؤن ہو گیا تو وہ جتنے ابھی لوگ وہ سب فس گئے اب فس گئے تو جماعت کے جو جمعہ دار ہیں مرکج کے جمعہ دار ہیں ایڈوائز جو انہوں نے بکایا دے اتھارٹیس کو لیٹر لکھا اوفیشیل لیٹر لکھا جا کے ملاقات کری ملے ایسے چو ساہب سے ملے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے بڑے آفیسروں سے ملے کیونکہ پاس کا یشو ہے ہمارا کہنا یہ تھا کہ لوگ جو فس گئے وہ اپنے اپنے گھروں پر چلے جائیں اس کے لیے ہم گاڑی کا ارینجمنٹ کر دے رہے ہیں اس میں تیل بھروا دے رہے ہیں ڈرائیبر اس میں یہ کر دے رہے ہیں جتنی گاڑیاں جروت پڑے گی پچاس سو جتنی گاڑیاں ہم سب ارینج کر دے رہے ہیں اور سب اس نے بھرکے الگ الگ اسٹیٹوں میں الگ الگ جہاں جہاں جن کو جانا ہے چلے جائیں گے بھیج دیں گے آپ صرف ہمیں گاڑیوں کا پاس جبھی یہ جانے میں کوئی پریشانی نہ ہو کوئی روکی نہیں اس کے لیے ہمیں تھانے ایسی پی ڈی سی پی سب کے ہاں دھوڑنا پڑا سب نے کہا کوئی وہ کہیں وہاں چلے جا وہ کہیں وہاں چلے جا وہ کہیں ایس ڈی ایم کے پاس چلے جائیں ایس ڈی ایم دیں گے ایس ڈی ایم صاحب کے پاس گئے ایس ڈی ایم صاحب بقائدے آکہ ایس ڈی ایم صاحب اتیسل دار صاحب مرکز میں آگ کے گھوم کے پوری دیکھ کر گئے پھر کیا ہماری گلتی کیا ہے ہم نے ہر قانون کا پالن کیا ہے جب لاکڈاؤن ہو گیا ہوا کہ کوئی بھی باہر نہ نکلے گھر سے اندر اب جہاں جو جہاں ہیں وہی رکھ لیں اگر اتنے لوگ ڈھائی ہزار لوگ اگر روڈ پہ چلے جاتے تو ہنگامہ اس وقت ہوتا کی نہیں ہوتا کہ اتنے لوگ کہاں سے آگے آج تو کم ہے اس دن تو اور زیادہ ہوتا تو ہم نے بڑی خاموشی سے کہ گاڑیوں بھر بھر کے ایک جمعہدار ناغرک ہونے کے ناتے ایک جمعہدار سنستہ ہونے کے ناتے ہم نے اپنی پوری جمعہداری نہیں بھائی اگر آپ کی سرکار کی گلتی پولیس کی گلتی میں ہمارے مدھے مڑ رہے ہیں آپ اگر آپ نے پاس دے دیا تو یہ سب کے سب روانہ ہو کے چلے گا تھا مرکس کھالی ہوتا ابھی تک کئی دن پہلے ہی کھالی ہو گیا ہوتا شروع میں ہی گلتیاں آپ کی اور دوش ہمیں دے رہے ہیں ہمارے اپنے دارے میڈیا کو پوری طرح سے آرے گلتی کر دی یہ کر دی کرونا پورے پھیلا دیا یہ کر دیا وہ کر دیا ہم کوئی ہم کوئی بھگوان تو ہے نہیں کہ ہمیں معلوم ہے کون یہ ہے انفیکٹیڈ ہے کون نہیں ہے کسی کو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی جو ہے ٹیسٹ نہ کریے جو کرنا ہے آپ کریے جو وہ کرنا ہے یہ کریں کسی کے سیمٹنز دیکھ رہے ہیں تو وہ بچارے ان کو آپ کورنٹائن کریے جہاں لے جانا ہو آپ ان کا ٹیسٹ کر کے جو کرنا ہو آپ کریے دیش کا ایک ایک قانون مرکز نے مانا ہے فالو کرا ہے اور جو اسپیرٹ سے کرنا چاہیے اسپیرٹ میں کرا ہے ایک بھی ہم نے قانون کو وائلٹ نہیں کرا ہے اور تیسری بات جو میڈیا میں بات چل رہی ہے اس کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ میڈیا میں مولانا ساد کے کچھ بیانات کو غلط طریقے سے بتایا جا رہا ہے جو بیان اور جو آواز بتائی جا رہے ہیں چلائی جا رہے ہیں وہ مولانا ساد کی نہیں ہیں یہ سازش کے تحت ان کو بدنام کرنے کے لیے مرکز کو بدنام کرنے کے لیے ایسی باتوں کو ایسی پتہ نہیں کس کی آواز میں کون بول رہا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا گیا اپلوڈ کر آ گیا ہے مولانا ساد کے نام کے ساتھ کبھی مرکز یہ ذمہ داری کو ساتھ بتا رہا ہوں کبھی مرکز کوئی چینل نہیں کوئی یوٹیوب چینل نہیں کوئی بھی کوئی بھی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ کوئی بھی ہم نیٹ سے یوز کرنے والے کوئی بھی ہم یوز یہ نہیں یوز کرتے چاہے یوٹیوب ہو چاہے ہماری کوئی سائٹ ہو ایوین کی مرکز کا کوئی ٹیلی فون نمبر بھی نہیں ہے جو بھی بتائی جا رہی ہے کہ یہ مولانا ساد نے ایسی باتیں کہی ہیں ایسے بیان دیئے ہیں قانون کے خلاف وردی کری گئی ہے جو سوشل ڈسٹینسی کی بات کری گئی ہے اسے خلاف بولا گیا ہے مسجد میں آنے کی بات کری گئی ہے یہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ ہے آپ لوگ یہ فیرانہ بند کریے ویڈیا کے جتنے ساتھی ہیں یہ سراسر غلط ہے مولانا ساد نے کبھی ایسی بات نہیں کہی ہے نہیں وہ کہیں گے وہ کبھی ہم قانون کے پالن کرنے والے ہیں اچھے ناغرک ہیں 95 سال کی اتحاس میں ہمارا آپ ایک ریکارڈ بتا دیجئے کہ ہم نے کوئی قانون توڑا ہے اور ہم پورے ہندوستان یہ بن گئے ہیں پوری دنیا میں دو سو دو ملکوں میں جو ارگنادیشن ہے ہم نے جس دیش میں ہم رہتے ہیں ہمارا ارگنادیشن رہتا ہے ہم اس دیش کی قانون کو ایک دام ہنڈیڈ ہنڈیڈ پرسنٹ ہم فالو کرتے ہیں انڈیا میں بھی آج تک 92 سال کے 95 سال کے جندگی میں ہم نے کبھی کسی قانون کو ہم نے جو ہے توڑا نہیں ہے یہ سراصر غلط ہے آپ اس کو لوگوں کو بہکانا بھڑکانا بند کرئے اور اس کے لئے مافی مانگئے اور ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد ہم اس کے جتنے چینل سے ان کے خلاف ہم کیس بھی کریں گے بہت بہت شکریہ آپ لوگ سب ہی اس ویڈیو کو جیدہ سے زیادہ شیئر کریں کہ کم سے کم سچائی سامنے آئے لوگوں کو گمراہ کرنا لوگ بند کریں دنیواد جائے ہند